بلوچستان کی زلہ شرعانی کی کہانی عبدالحادی کی زبانی رقبے کیلئے سے پاکستان کے سب سے بڑے صبح بلوچستان کی ایک زلہ کی کہانی ہے زلہ شرعانی کے شمال میں جنوبی عزرستان، مشرق میں ڈرائی اسمال خان، مغرب میں زلہ مساخت، جنوب مغرب میں زلہ جوب اور شمال مغرب میں سائم ملک افغانستان کا صبح پکتیا واقع ہے یادرے زلہ شرعانی دو ازار چھے تک زلہ جوب کے ایک تحصیل کے طور پر پہچانی جاتی تھی جبکہ تین جنوری دو ازار چھے کو زلہ شرعانی کو زلے کا درجہ ملا مسکورہ ڈسٹر کا رقبہ اٹھائی ساو کلومیٹر ہے زلہ شرعانی میں صرف پشتونکوں کے دو قبلے شرعانی اور آرپال آباد ہیں دو ازار سترہ کے مردم شماری کے مطابق مسکورہ زلے کے آبادی ایک لاکھترپن آزار ایک سب سولہ نفوس پر مشتمل ہے اور شرعانی قبلہ خود دوہم شاخوں پر مشتمل ہے ایک کو برغہ کہا جاتا ہے جو کہ زلہ شرعانی میں آباد ہے اور دوسرے کو لرغہ کہا جاتا ہے جو کہ خیبر پختونخواہ یا فاتح میں آباد ہے مگر زلہ شرعانی کے قریب ہی رہتے ہیں کیونکہ زلہ شرعانی کے بعد خیبر پختونخواہ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے زلہ شرعانی میں آباد شرعانی قبلہ کے تین ہم شاخے ہیں جسے اصن خیل، اوبا خیل اور سول خیل کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ زلہ کے دوسرے قبلے اریپال کے بھی تین شاہخ ہیں جس سے عصن خیل، نکیب خیل اور ابراہیم خیل کے نام سے جانا جاتا ہے زلہ شرانی کی اکثریت پاپولیشن امسایہ ڈسٹرک جوب میں آباد ہیں جبکہ زلہ شرانی کی باقی آبادی دیاتوں پر ہی مشتمل ہیں میرہ الکیل جو کے دریائے جوب کے کنارے آباد ہیں زلہ شرانی کا ایڈ کوارٹر ہے جبکہ دیگر جگہوں میں مانیخواہ ہیں مقام جہاں پر ڈسٹرک کا انٹر بوائز کالج اور گرز آئیسکول واقعہ ہے اور باقی علاقوں میں کپپ شنغر، کاجم بلاجائی اور ابراہیم خیل، اریپال وغیرہ شامل ہیں ایک شرانی کے اہم سیاسی شخصیات میں مرہوم سائی کمال خان شرانی، سابق اسلامی نظریاتی کونسل چیرمین مولانا محمد خان شرانی اور سابق ڈپٹی سپیکر بولوچستان اسمبلی شمسدین شہید اریپال قابل ذکر ہیں ڈسٹرک شرانی کے لوگ دیگر پشتون ازلہ کے عوام کی طرح پشتون ولی پر کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ اسلامی ریوایت کی بھی سختی سے پابندی کرتے ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر لوگوں کی زیادہ تر زریعہ معاش اسلامی ملک متعدہ رب امارات سے منسلک ہے کیونکہ اریپال اور شرانی قبائل کے زیادہ تر نوجوان روزگار کے اصول کے لیے متعدہ رب امارات کا روخ کرتے ہیں جبکہ بعض کا زریعہ معاش یہاں پر موجود چلغزوں کے جنگلات سے بھی منسلک ہیں ڈسٹرک شرانی شرائط تعلیم کے حوالے سے بھی کافی پیچھے ہیں اور اس وقت جلہ میں صرف ایک بوائز انٹرمیڈیٹ کالج جبکہ صرف ایک گرلز آئی سکول موجود ہیں پورے ڈسٹرک میں صرف آٹھ بوائز میڈل سکول جبکہ ٹوٹل اندرہ گرلز پر آمری سکول موجود ہیں جلہ شرانی کے عوام رواتی جرگہ سسٹم پر کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں اور یہاں کی مختلف قبائلی ہوگی ہیں